ہر قسم کے فری لیکچرز کے لئے یوٹیوب چینل ساحل ارگنیزیشن سبسکرائب کریں سبجیکٹ اسلامیات اسلامیات میں سوال مندرجہ جیل اصلاحات کی وضاحت کیجئے نمبر بن ہے قصف حلال قانونی اور جائز طریقے سے اپنے لئے روزی کے حصول کے طریقے کار کو قصف حلال کہا جاتا ہے جو کہ حلال طریقے سے کمائی جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان پر اپنی زندگی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے محنت کرنا اور اپنے دست بازو سے کمانا فرض کیا ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تنقین کی ہے کہ وہ جائز اور پاکیزہ طریقوں سے دنیا میں اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ وسائل سے اپنی شکم پری اور تن پوشی کے لئے جدو جہد کریں قصف حلال جائز وسیلوں کی استعمال سے روزی کمانے کا نام ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے اے رسولو صاف ستری چیزیں کھاؤ اور بھلائی کے کام کرو قصف حلال اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے جائز طریقے سے فائدہ اٹھانے کو کہا جاتا ہے جس میں ایک انسان محنت کرتے اور اپنے لئے زمین سے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں حاصل کرتے ہیں اور پھر انہیں غزہ کے طور پر استعمال کرتے ہیں قصف حلال کی سب سے بڑی مثال اپنے ہاتھوں کی محنت سے رزق کمانا ہے جیسے ایک ملک کسان اپنی محنت سے زمین میں بیج بوتا ہے انسان کا وہ طرز عمل جس کے تحت وہ زندگی سے وابستہ ہر عمل میں ایک توازن قائم کر کے ہر معاملے میں برابری اور حق و صداقت سے کام لیتا ہے عدل و انصاف کہلاتا ہے عدل کے لغوی معنی کسی بوجھ کو دو برابر حصوں میں تقسیم کرنے کے ہیں جبکہ انصاف حق و صداقت کو اختیار کرنے کا نام ہے ایک معاشرے میں ہر شخص کو اس کے تمام جائز حقوق کے آسانی سے دستیاب ہونے کی عمل کو عدل و انصاف کہا جاتا ہے عدل و انصاف ایک فرد کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ نہ صرف اپنے حقوق کی فرائض سے پوری طرح آگاہی حاصل کر لیتا ہے بلکہ دوسروں کے حقوق کا بھی اعترام کرتا ہے عدل و انصاف اگر انفرادی زندگی میں ہو تو ایک فرد اپنے نفس کی پیروی سے باز رہتے ہیں اور اپنی زندگی سے جڑے ہوئے تمام افراد کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں اور اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کا احسن طریقے سے پورا کرتا ہے عدل و انصاف اس تمائی لحاظ سے ہو تو اس کے وسیلے سے معاشرے میں شامل تمام افراد کو ان کے حقوق بہ آسانی سے دستیاب ہوتے ہیں اور معاشرے سے انتشار برائیوں اور جرائم کا خاتمہ ہو جاتا ہے نمبر تری غیبت کسی شخص کی غیر موجودی میں اس کی برائی کرنا اور اس کی صفات بیان کرنا جو اس کی کردار کشی اور تمسخر اڑانے کے مترادفوں غیبت کہلاتے ہیں غیبت کسی کی غیر موجودی میں کسی محفل یا دو افراد کے درمیان اس کے کردار کی وہ خرابیاں بیان کرنے کا نام ہے جو اس کے درحقیقت اس شخص میں پائی جاتی ہیں غیبت ایک معاشرتی خرابی کا نام ہے اور یہ ایک نسیاتی تسکین کا ذریعہ ہے فطری بات یہ کہ ہر انسان کی کردار میں جہاں خوبی ہوتی ہیں وہاں کچھ خرابیاں بھی پائی جاتی ہیں اس لئے کسی شخص کی کردار کی کمزوریاں اور اس کی غیر موجودگی میں بیان کرنے کے لئے غیبت کا سہارا لیا جاتا ہے غیبت میں حسد کا انصر شامل ہوتا ہے اس لئے کسی فرد کی غیر موجودگی میں دوسروں سے اس کی کردار کے عیب بیان کر کے اسی اپنی انہ کو تسکین پہنچائی جاتی ہے یہ وسیلہ بنایا جاتا ہے غیبت کے شمار اخلاقی بیماری میں کیا جاتا ہے یہ اخلاقی بیماری دنیا کے ہر معاشرے میں عام یا عام طور پر دو افراد یا محفلوں میں گفتگو کا موضوع کچھ بھی ہو لیکن اس میں کہیں نہ کہیں غیبت کا پہلو نکل ہی آتا ہے غیبت کے حوالے سے یہ بات ذہنشین رکھنی چاہیے کہ یہ تمسل اور اڑانے اور کسی کا مذاق اڑانے کا نام ہے اور اس میں کسی کی غیر موجودگی میں اس کے کردار کی کمزوریوں کا مذاق اڑا کر تسکین حاصل کی جاتی ہے اسی طرح کسی کی غیر موجودگی میں اس کی خرابی ہیں یہ کمزوریاں بیان کرنا گناہ میں شمار ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس سے بچنے کی تلقین فرمائیے غیبت کی صرف لوگوں میں دوسروں کے افعال و عمال کے تجسس اور ان سے متعلق بدگمانی رکھنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں بدگمانی ایسی عادت ہے جس میں دوسروں کے متعلق بغیر تحقیق کے رائے قائم کر لی جاتے ہیں اور اسے اپنی طرف سے کسی کے بارے میں کچھ خیالات اور تصورات قائم کر لیے جاتے ہیں اور یہ کہ غیبت کرنے کی طرف مائل کرتے ہیں مائل کرتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اے ایمان والو بہت سے بدگمانیوں سے بچتے رہو بلا شبہ بعض بدگمانیاں گناہ کا باعث ہوتی ہیں اور دوسروں کے پوشیدہ احوال کا تجسس نہ کیا کرو ایک دوسرے کی غیبت بھی نہ کیا کرو کیا تم میں سے کوئی شخص اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا تو تو اس سے نفرت کرتے ہو اور اللہ سے ڈرتے رہو یقیناً اللہ تعبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے مزید فری لیکچرز کے لیے یوٹیوب چینل ساحل ارگنیزیشن سبسکرائب کریں